مکہ مکرمہ میں غسل کعبہ کی سلانہ تقریب کے دوران خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا گیا جبکہ غسل کعبہ کے روح پرور مناظر بھی سامنے آئے ہیں ہرمین شریفین کے امور سے متعلق ویب سائٹ کے مطابق علید بردار ڈاکٹر صالح آل زین نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا خانہ کعبہ کے غسل کی تقریب میں نائب گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ بدر بن سلطان نے خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بل عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے اندرونی حصے کو غسل دیا غسل کعبہ کے دوران بیت اللہ کی اندرونی دیواروں اور فرش کو صاف کیا گیا جبکہ غسل کعبہ کے لیے بیس لیٹر آب زمزم اور ارک گلاب کا بھی استعمال کیا گیا غسل کے بعد خانہ کعبہ کو خالص اود ارک گلاب اور بخور کی خوشبوں سے موطر کیا گیا